بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرونی ملک تعلیم حاصل کرنے والے چودہ پاکستانی پی ایش ڈی سکولرز غائب ہو گئے آپ سوچ رہے ہیں شاید انہیں کسی نے اٹھا لیا ہے یا کسی نے مشکل میں ہے کسی نے ان کو پکڑ لیا ہے تو بلکل ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ سارے ہی ساری پی ایش ڈی سکولر بہاودین زکریہ یونیورسٹی سے سکولرشپ پہ گئے تھے اور ان کو فی سکولر ایک کروڑ روپے دیئے گئے تھے سکولرشپ کی مد میں یہ رقم لینے کے بعد سے یہ لوگ غائب ہیں ان لوگوں نے اپنے بانڈس بھی جمعہ کرا دیئے تھے اس کے باوجود ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کے بعد میں مزید ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی نے ایش ڈی کے کینڈے پر بار پر ان سے رابطہ کیا ان سے کہا کہ آپ جو ہیں اپنی شنان ظاہر کریں آپ واپس آج ہیں آپ جو رقم لے کے گئے ہیں بتائیں آپ نے کہاں استعمال کیے لیکن انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا جس کے بعد اب انہوں نے محکمہ امیگریشن ایف آئی اے ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے یونیورسٹی نے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے سکولرز کو واپس بلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کے پاسپورٹ منسوخ کر دی گئے ہیں جی بلکل یہ جتنے بھی طالبیل ہوں جو پیسے لے کے فرار ہو گئے تھے جو پاکستان کی بدنامی ابائس بنے ہیں ان سب کے پاسپورٹ منسوخ کر دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام ای سی ال میں ڈالے گئے ہیں جس کے بعد یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہاں سے ان کو پاکستان واپس آنا پڑے گا کیونکہ ان کا پاسپورٹ جو ہے اب وہ الیگل ہو جائے گا وہ کمپیٹر پر کام نہیں کرے گا تو ایڈوانسمنٹ ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ کہنا ہے کہ ہم بہت ہمیں شرمندہ کی ہو رہے ہیں کچھ ایسے طالب علم ہیں جو نے پاکستان کا نام خراب کیا ہے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں اور یہ انعامی رقم لے کے سکولرشپ کی رقم جو اس کو انعامی رقم سمجھ کے لے کے بھاگ گئے ایک کروڑ روپے فیڈ سکولر جو ان کو مختلف سکولرشپ کی مد میں دیئے گئے تھے ساہی وال کمپس کی جو سکولرشپ ہے اس کی مد میں ٹیکسٹائل کالج کی سکولرشپ کی مد میں اور یوسف رزا کی لانی سکولرشپ کی مد میں ایچی سی نے خطیر رقم دی تھی فیڈ سکولر کو جو کوئی ایک کروڑ روپے تھے اس کے بوجود ہی نہیں آئے ان کے نام بھی سامنے آگے ہیں جن کا تذکرہ میں یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ اگر اخباری دراشوں میں دیکھیں تو ان کے نام بھی آپ کو سامنے آ جائیں گے جس کی وجہ سے ایچی سی نے ان طالب علم کو بھگوڑے کر آر دیا ان نے کہا کہ یہ وہ طالب علم ہیں کچھ طالب علم ہوتے ہیں ہمارے جو کہ سٹڈی مکمل کرنے کے بعد پاکستان نہیں آرہے ہوتے یہ وہ ہیں جو پیسے لینے کے بعد سے ہی غائب ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاسپورٹ اب منسوخ کیے جائیں گے اور جب رابطہ کیا حکومتی حکام سے تو مہکمہ مگریشن اور ایف آئی یونین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے سکولر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم ان کو پکڑ کے لائیں گے اور فوران کے فوران کے نام جو ہے ان کو اس سینل میں ڈال رہے ہیں